ہمارے ماتا پتا بڑھتی عمر کے لوگ کامکاجی لوگ یا جن کو بہت زیدہ زینے پر چڑھنے کی اترنے کی ضرورت ہوتی ہے اکثر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ جواب دینے لگتے ہیں ان کو گھٹنے کا درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہت عام بیماری ہے اس کے کارن بہت سارے ہو سکتے ہیں ہمارا کھانے پینا ہو سکتا ہے ہمارا لائف اسٹائل ہو سکتا ہے اوبیسٹی ہو سکتا ہے اوبیسٹی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو وزن کم کرنا چاہیے تو اپنے آپ گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر اس سے بھی آپ کو گھٹنے کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مہربانی کر کے آپ درد کی گولیاں نہ کھائیں ادروائز آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے پھر ایک نئی تکلیف بن جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے کچھ ایسی ریمیڈیز پہ جو آپ کے گردوں کو نقصان نہ کریں جو آپ کے لیور کو نقصان نہ کریں کیونکہ الیوپیتک کی جتنے بھی درد کی دوائیاں ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے گردے کو نقصان کرتی ہیں پھر وہ لیور کو نقصان کرتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی دوائیاں بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا گھٹنے کا درد جاتا رہے گا اگر آپ کی کارڈیلیج موڈریٹ طور پر انجری ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے یا ڈیجنریٹ ہوئی ہے تو یہ ری جنریٹ بھی ہو سکتی ہے ان دوائیوں سے ہاں لیکن اگر آپ کا کارڈیلیج بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے تب شاید ایسا اپشن نہیں اور اس سمیفر آپ کو گھٹنا بدلنے کے علاوہ پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا گھٹنا بدلنے کے لیے بھی میں نے ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہے وہ بھی آپ آئی بٹن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں خیر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس نوبتہ کی نہ پہنچے کہ ہمیں گھٹنا بدلنے کی ضرورت پڑے اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو کچھ تو تیل ہیں جن کو اپلائی کرنا پڑے گا اور کچھ کھانی کی دوائیہ ہیں جن کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تو پہلے میں آپ کو کھانی کی دوائی کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ پیور ہربل دوائیاں ہیں جن کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گھٹنے میں ایک تو جو اندر فلود ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوگا جس سے چکناوٹ بنی رہے گی آپ کے گھٹنے کی اور جو رگڑ لگ کے آپ کو درد ہوتا ہے اس میں رہات ملے گی ایک دوائی ہوتی ہے جس کو ہم حبے اسگند کے نام سے جانتے ہیں اشوگندہ آپ نے سنا ہوگا اسی کی یہ دوائی بنی ہوتی ہے اس میں کئی ساری اور بھی دوائیاں ملی ہوتی ہیں لیکن اس کو حبے اسگند کے نام سے جانا جاتا ہے صبح شام آپ اس کا دو دو گولیاں لگتار کھائیں کم سے کم تین مہینے کوئی ساری فریکٹ نہیں ہے ہاں گولی کا سائز ضرور بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو چبا کے توڑ کے کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک دوائی آتی ہے جس کو حبے سورنجان کہتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں اس کی بھی دو دو گولیاں صبح شام حبے اسگند کے ساتھ لگتار کریں اس کو بھی لگتار تین مہینے کھائیں اور آگے بھی شاید آپ کو کنٹینیو کھانا پڑے اس کے ساتھ میں اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ایک اوجائی نام کا کیپسول آتا ہے جس کو حمدرد کی کمپنی بناتی ہے یہ تب ہی کھائیں جب آپ کو درد ہو حالانکہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی میں کھوں گا اس کی بھی عادت آپ کم سے کم ڈالیں لگتار دس بارہ دن کھانے میں کوئی دکت نہیں ہے صبح شام آپ دو تین دن کھا سکتے ہیں لیکن اگر درد کم ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں پھر وہ دونوں دوائییں لگتار آپ کھاتے رہے ساتھ میں آپ کو لگانے کا تیل استعمار کر رہا ہے ایک آئل آتا ہے جس کو کہتے ہیں روگن سرک اور ایک آئل آتا ہے جس کو کہتے ہیں بانس کا تیل یا آپ کو کسی بھی آئر ویدی کیونانی دوائی پر بڑی آسانی سے مل جائیں گے نہیں ملیں گے تو آپ امیزن اگرہ سہبین کو لے سکتے ہیں ان دونوں آئلز کو آپ الگ الگ کر کے رکھیں اور پہلے آپ اپنے گھٹنے کی سکائی کریں اس کے لئے آپ کو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں اس پانی کو گنگونا کر لیں دیکھ لیں کہ آپ کی اس کی نہ جلے پانچ منٹ پہلے اپنے گھٹنے کی سکائی کریں پھر اس کو کپڑے سے سکھا کے صاف کر لیں اور اس کے بعد ایک سمیہ پہ ایک آئل اور دوسرے سمیہ پہ دوسرا آئل استعمال کریں یعنی کہ صبح کو آپ بانس کا تیل استعمال کریں گے اور شام تک یہ لگا رہے گا اوپر سے ہلکا سا کوئی کپڑا لپیٹ لیں سو دیٹ اس کی گرمہ ہٹ بنی رہے اور اسی طریقے سے رات کو آپ پھر روگانے سرخ کا استعمال کریں گے اور ہلکا سا کپڑا لپیٹ لیں صبح تک اس کو لگا رہنے دیں اس کو آپ لگاتار استعمال کریں آپ کو کوئی پین کلر لگانے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی ہاں اگر بہت ہی شدید درد ہے تو آپ کوئی اور پین کلر use بھی کر سکتے اس میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اس سے بچے آپ جب ان دونوں دوائیوں کو کھانے کی دوائی بھی اور یہ لگانے کی دوائی بھی تین مہینے استعمال کریں گے تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کے گھٹنے کا درد یا کسی اور جگہ کے بھی اگر آپ کا درد ہے وہ جاتا رہے گا چاہے وہ کمر درد ہے یا گھٹنا درد ہے یا کون ہی درد ہے آپ کہیں پہ بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے دھیان رکھیں اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اس کو کنٹرول کر لیں اگر آپ موٹے ہیں تو اپنا وزن ضرور کر لیں کیونکہ موٹے لوگوں میں وزن زیادہ پڑتا ہے گھٹنے پہ تو انجری زیادہ ہوتی ہے اور اس ویسے بیماری جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا گھر اوپر ہے تو کوشش کریں کہ لفٹ کا استعمال کریں زینے پہ زیادہ نہ چلیں اور جو سخت طرف ہے اس پہ نہ دوڑیں اگر آپ واکنگ کرتے ہیں تو برسک واکنگ کریں اور خاص طور سے ٹریڈ مل پہ آپ نہ دوڑیں اس سے آپ کے گھٹنے کو نقصان پہنچتا ہے واکنگ کریں وہ بھی کچھی سرفیس پہ واکنگ کریں اور ایسے جوتے پہنے کہ آپ کے نی پہ زیادہ اپیکٹ جور نہ پڑے ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے آپ کے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ گھٹنے کی سرجری سے بھی بچ جائیں تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں سو دیکھ اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کریں میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں اس طرح کے آپ کو انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں سو دیکھ سمیہ پہ آپ کو میری ویڈیوز ملتے رہیں ٹھینک یو